اگر آپ ہمارے چینل پر خوش آمدید بارتی مظالم اور وہاں دوہزار انیس میں ہونے والے پلواما حملے کے تناظر میں بنائی جانے والی ویب سیریز دوب کی دیوار میں دکھائی دیں گے ناظرین دوب کی دیوار ریواما جون میں بارتی بارتی سٹریمنگ پلی فارم زی فائیو پر ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے اور اب مداہوں کے طویل انتظار کے بعد سجل اور احمد رضا میر کی آنے والی ویب سیریز دوب کی دیوار کا پہلا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے جی ہاں ناظرین زی فائیو کی جانب سے سوچل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریلیز کی اگر ٹیزر میں سجل علی کو ایک سوال پوچھتے ہوئے دکھایا گیا ہے ٹیزر میں سفید رنگ کے لباس میں ملبوس سجل علی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ سے چلیں پہلے اس کا سیاکو سباک سمجھ لیتے ہیں وہ مزید کہتی ہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ناظرین زی فائیو نے اس ٹیزر کے کیپشن میں لکھا ہے کہ کھو دیا ہے کسی نے اپنی زندگی کا ایک حصہ لکیر کے اس پار یا اس پار یہی ہے قصہ علاوہ زی دو روز قبل ویب سیریز کے ہدایتکار حسیب حسن نے دوب کی دیوار کا پوسٹر بھی شیئر کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسیب حسن نے آج زی زندگی کی جانب سے ریلیز کیا گیا ایک اور ٹیزر بھی شیئر کیا ہے ناظرین اس سے قبل مارچ میں حسیب حسن نے احد رضا میر اور سجل علی کی شادی کی سالگیرہ کے موقع پر دوب کی دیوار کی پہلی جلک شیئر کی تھی انہوں نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا تھا کہ اس موقع پر میں دوب کی دیوار سے وشال اور سارا کا پسندیدہ لمحہ شیئر کر رہا ہوں ناظرین ویڈیو میں احمد رضا میر کو فون پر گنگراتے ہوئے سجل علی کو ہنسانی کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ سارا پاگل مت بنو ورنہ پاکستان اور بارت بہت اداس ہو جائیں گے سارا سارا ان سے قبل ویب سیریز کے پروڈیوسر شیلجا کیجریوال نے شوٹنگ کے دران دونوں اداکاروں کی تصاویر شیئر کی تھی ناظرین خیال رہے دوب کی دیوار کی کہانی مروف ڈراما اور ناول نگار عمیرہ احمد نے تحریر کی ہے اور اس کی ہدایات جو ہیں وہ حسین حسن دے رہے ہیں دوب کی دیوار میں منظر صحبانی سامیہ ممتاز علی خان ادنان جعفر سمینہ احمد اور زیب رحمان بھی دکھائی دیں گے اور یہ فلم بارتی وی بھی ویب چینل زی فائیو پر لیز ہوگی حقیقی واقعہ سے متاثر ہو کر بنائی گئی ویب سیریز کی کہانی پاکستان اور بھارت کے دو خاندانوں کے گرد گومتی ہے ویب سیریز میں دراصل مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم اور بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول ایل او سی کی خلاف ورزیوں پر شہید ہونے والے اہلکاروں کے خاندان کے درد کو سامنے لانے کی ایک کوشش ہے قبل عظیم ویب سیریز کے حوالے سے ہدایتکار حسیب حسن نے ڈان ایمیجز کو بتایا تھا کہ سجل علی ایک پاکستانی فوجی کرنل کے نو عمر بیٹی کا کردار ادا کریں گی اور ان کے والد کا کردار ادنان جعفر ادا کرتے دکھائی دیں گے ویب سیریز میں سویرہ ندیم ان کی والدہ جبکہ منظر سہبانی دادا اور سمینہ احمد دادی کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں گی ناظرین زارترین اور پارس مسروع جیسی ادا کارائیں دوب کی دوار میں بارتی افراد کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں گی اس ویب سیریز کی ریلیز کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ دوب کی دوار کو جون میں ریلیز کیا جائے گا ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹکیشن سانی سے ملتا رہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ